امان میں اس وقت جزبی طور پر لکڈاؤن ہے رات آٹھ سے صبح پانچ بجے تک تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امان میں اس وقت جو ہے وہ کرونا کی جو سیکنڈ لہر ہے اس میں ابھی بھی اضافہ ہے اس میں کیسز کی طرح مزید بڑھ رہی ہے کم ہونے کے بجائے جزبی لکڈاؤن میں جو سپریم کمیٹی نے لگوا رکھا ہے بہت سی پبندیوں کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے آج سے استثناء دینا شروع کر دیا جیسے پیٹرول پانچ سے ریلیٹیڈ آئیل پیٹرول کے قریب ٹائر کی شاپس یا ٹائر اور مرمت کرنے والوں کی شاپس تھی ان کو اب رات گئے تک کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے یا ان کو سمان ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے وہیں پہ انہوں نے سلطنت کی تمام گورننٹس میں جو کھانے پینے کے علیحاظ سے جو سرگرمیاں ہیں یعنی گھر میں کھانا پروائیٹ کرنا جو ڈیلیوری سروس ہے اس کو بھی استثناء دے دیا ہے کہ وہ بھی آٹھ بجے کے بعد بھی جو ہے وہ دیلیوری کر سکتے ہیں اور یہ بیس مارچ کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو ہے تک یہ پپندی رہے گی اور اس پر عمل درامد ہوگا جو جو ان کو استثناء ملتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ پپندیاں گریجولی ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی میجورٹی جو دکانیں شاپس یا ریسٹرنٹس یا کیفے اور دوسری تجارے سرگرمیاں ہیں وہ رات کو آٹھ بجے کے بعد اوپن نہیں رہ سکتی ان پر جرمانے ہو رہے ہیں اور سپریم کمیٹی سوالی سے چھاپے بھی مار رہی ہیں جن کو استثناء دیا ہے ان میں پیٹرول پمس ہیں صحت کے مراکز ہیں اس کے علاوہ ابھی فوڈ ڈیلیور کرنے کے ادارے ہیں ان کو استثناء دیا ہے باقی اور بھی شعبیج اس طرح سے ضرورت بڑھ رہی ہے اس طرح سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے لیکن جز بھی لوگ ڈاؤن کہا جا رہا ہے کہ بیس مارچ تک ایسے ہی جاری رہے گا کرونا کی صورتحال کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو مزید ج جاری رکھنا ہے یا اس پیسے پبندی ہٹا دینا ہے مزید اپلیٹ آپ کو ہمارے یوٹیوب چین میں ملتی رہیں گے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ